بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وآلہی واسعید بستی ارید اہلہ بستی سے مراد اہل قریہ ہے آمنت کیوں ایسا نہیں کیوں ایسی بستی موجود نہیں ہوئی جس نے ایمان لائے ہو یا کوئی بستی ایسی موجود نہیں ہوئی جس نے ایمان لائے ہو اور اس کو فائدہ دیا ہو ایمان نہیں الا قوم یونس مگر حضرت یونس کی قوم علیہ الصلاة والسلام اب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ان سے جو عذاب اٹھایا گیا تو اس میں تین قول ہیں ایک یہ ہے کہ ابھی تک عذاب کی علامات نہیں آئی تھی حضرت یونس علیہ السلام نے وعدہ کیا تین دن کے بعد عذاب آئے گا حضرت یونس علیہ السلام باہر گئے اور پھر عذاب آنے اور علامات سے پہلے یہ لوگ پشیمان ہو گئے اور سب نے ڈاٹ کے کپڑے پہنے معمولی کپڑے اور باہر گئے چیختے رہے چلاتے رہے روتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عذاب کو اٹھا لیا یعنی عذاب آیا نہیں جب عذاب نہیں آیا تو یونس علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ عذاب ختم ہوا تو ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویجازت اور فرمانے کے بغیر وہ حجرت کر گئے انہوں نے حجرت کی اپنے اجتحاد سے اور حجرت کے لیے سریح اجازت چاہیے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عطاب آیا کہ آپ کیوں گئے حالانکہ یہ ان کا اجتحاد تھا تو مودودی صاحب نے اپنی تفعیم القرآن میں لکھا تھا کہ چونکہ یونس علیہ السلام نے اپنے رسالت کی ادائیگی میں تقصیر کی تھی تو اس لیے قوم پر عذاب نہیں آیا کہ نبی سے تقصیر ہو گئے نعوذ باللہ چونکہ بہت سخت بات ہے اگر تبلیغ میں نبی تقصیر اور کوتاہی کرے تو یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے نبی کیلئے چونکہ یہ بات بالکل غلط تھی اس لیے بات والی ایڈیشن سے اس کو نکالا گیا تو اس پول کے مطابق ابھی تک عذاب آیا ہی نہیں تھا اور نہ عذاب کی علامات تھی اور دوسرا اور تیسرا کہ عذاب کی علامات آئی تھی لیکن عذاب نہیں آیا تھا عذاب کی علامات مثلاً ہوا چلنا شروع ہو گیا تیز اور موسم کا متغیر ہونا شروع ہو گیا اور تیسرا کہ عذاب ان پر احاطہ کر چکا تھا اور پھر ان لوگوں نے اور قوم نے تضرر اور عاجزی شروع کی تو اللہ تعالی نے عذاب کو اٹھایا اب اگر اس صورت میں کہ عذاب کی علامات آئی تھی یا یہ کہ عذاب نے احاطہ کر لیا تھا اور پھر ان سے عذاب اٹھایا گیا تو یہ قانون کے خلاف ہوگا اس لئے کہ قانون یہ ہے کہ عذاب جب آتا ہے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی جیسے آپ کو بتایا تھا کہ فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ لیکن قبول نہیں ہوا فَلَمْ يَكُوْ يَنْفَعُهُمْ ایمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا یہ اللہ تعالی نے فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی توبے کو قبول نہیں کرتے ہیں جب عذاب میں مبتلا ہو جائیں تو یہ پھر ان کی خصوصیت ہو جائے گی اور یہ خصوصیت اس لئے کہ ان میں اخلاص پایا گیا یعنی وہ اتنے مخلص بن گئے کہ ان کی اخلاص کے وجہ سے قانون بدلنا پڑا اللہ تبارک و تعالی نے قانون سے ان کو مستثنہ کر دیا تو وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ اوہ آیت کریم جواب کو سبھ سنائی دی اس کا تقادہ بھی یہ ہے کہ توبہ قبول نہ ہو جائے حَتَّى اِذَا حَذَرَ أَحَدَهُمُ الْمُوتِ قَالَيْنِ تُبْتُ الْمَانِ لیکن ان کی توبہ ان کی اخلاص کی وجہ سے قبول ہو گئی لَمَّا آمَنُوا عِنْدَرُوِيَتِ اِمْ اماراتِ اعذابِ الموعودِ جب اعذابِ موعود کی علامات کو دیکھ لیا تو یا علامات آئی تھی یا عذاب نے گھیر لیا تا ان کو اور دونوں صورتوں میں ان کی توبہ قبول ہوئی وَلَمْ يُؤَخَّرُوا إِلَى حُلُولِهِ اور ان کو مؤخر نہیں کیا الى حلول العذابِ عذاب کے اترنے تک یا وَلَمْ يُؤَخِّرُوا التَّوْبَةَ اور ان توبہ کو مؤخر نہیں کیا الى حلول العذابِ عذاب کے آنے تک یا وَلَمْ يُؤَخِّرُوا الْإِيمَانَ ایمان کو مؤخر نہیں کیا الى نزول العذاب بلکہ علامات آئی تھی کشفنا عنہم عذاب الخزی ہم نے حٹا دیا ان سے عذاب الخزی زلط الرسوائی کا عذاب حضرت یونل صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے کہ لوگ مجھے چھوٹا کہیں گے کہ آپ نے عذاب کا بعد اکیا تھا اور عذاب نہیں آیا حالانکہ عذاب ان کی ایمان کے وجہ سے ہٹ گیا تھا پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونل صلی اللہ علیہ وسلم کو مچھلے کی ہیٹر میں پہنچائے اور کچھ مدت وہاں رہے اس کے بعد جب وہاں سے نکلے تو اسی قوم کے پاس آئے فارسلناہو الہمیعت الف او یزیدون اور ہم نے ان کو فائدہ دیا الہین ان کے ٹائم پورا ہونے تک انقضاء آجالے اگر اللہ تعالی چاہتا تو زمین کے سب لوگ ایمان لاتے کل ہم سب کے سب یہ من فی الارد کے لئے تاقید ہے جمیعاً حالکونہم جمیعاً اجتماعی ایمان لاتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایمان کو نہیں چاہا اب اہل سنت کہتے اس کی معنی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَخَلَقَ الْإِيمَانَ فِيهُمْ اللہ چاہتی تو ایمان اس میں پیدا کرتے اہل سنت کی نزی خالق اللہ تعالی ہے ایمان وغیرہ کرتے اور معتذلہ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَجْبَرَهُمْ عَلَى خَلْقِ الْإِيمَانَ اللہ تعالیٰ لكم مجبور کرتے کہ تم ایمان پیدا کرو اس لئے کہ اہل معتذلہ انسان کو خالق کہتے ہیں اپنے افعال کا خالق فَأَنْتَ تُقْرِهُمْ نَاسَا حمزہ اور فا کی درمیان اَرَبُّكَ لَا يَشَاءُ فَأَنْتَ تُقْرِهُمْ نَاسَا اللہ نہیں چاہے گا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہ انت کی تقدیم اس پر تلالت کرتا ہے کہ اللہ کی مشیعت کی خلاب ناممکن ہے اس لئے انت مقدم ہو بِمَا لَمْ يَشَئِ اللَّهُ مِنْهُمْ جَوَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نَاسَا حَتَّىٰ يَقُونُوا مُؤْمِنِينَ یہاں تک کہ وہ مومن بن اللہ ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا تو کرے ہو تجبرو وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَا اور کسی نفس کیلئے ہو نہیں سکتا کہ ایمان لائے إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ اور اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں عذاب کو رِجس اس عذاب کو کہتے ہیں جو گندہ عذاب اسی طرح اس عذاب کو کہتے ہیں رِجس رِجسن کی طرح ہے جو آدمی کو ہلا دے لیکن ایک ہے رِجسن وہ ہے ہلانے والا عذاب ایک ہے رِجسن اس کے معنی گندہ عذاب جہنم کا عذاب گندہ عذاب ہے اس کے کسام کھٹے گا بچو کھٹے گا خون نکل رہا ہے پیپ نکل رہی ہے زبکون ڈالا جا رہا ہے بھومے زبکون کو پی لو ان لوگوں پر لا يعتبرون لا يتدبرون آیات اللہ آپ کہہ دے کفار مکہ سے کہ دیکھ لو ماذا فی السماوات والعرض کہ کیا چیزیں ہیں یا ان چیزوں کو دیکھو جو آسمان و زمین میں ہیں ایشے ان فی السماوات والعرض ایشے ان فی السماوات والعرض یا الَّذِي ہوا فی السماوات والعرض پھر ماذا دونوں الَّذِي کی معنی میں ہیں یا مَا الَّذِي کی معنی میں ہیں اور ذات تاقید کیلئے ہیں جو دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنَّذُرُو اور فائدہ نہیں دیتی ہے آیتیں وَالنَّذُرُو اور رسول نظیر کی جمعہ رسول فائدہ نہیں دے سکتے اس قوم سے لا يؤمنون جو ایمان کا ارادہ نہیں رکھتی اور یہ نظر کا مطلب ہے انذارات اور دھمکیاں درانا اور دھمکیاں يَعِلْمِ اللَّهِ تعالیٰ اے مَا تَنْفَعْهُمْ تُغْنِ بَمَانَةَ تَنْفَعْهُمْ آپ کہہ دیں آپ انتظار کریں ذالکہ عذاب یا حلاکت کا میں بھی تمہاری ساتھ من المنتظرین ثُمَّنُ نَجِّي رُسُلَنَا یعنی نُحْلِقُ الْأُمَامَةُ ثُمَّنُ نَجِّي رُسُلَنَا امتوں کو حلاک کرتے ہیں پھر رسولوں کو نجات دیتے ہیں درمیان میں رہ گیا فَهَلْ يَنْتَزِرُونَ تو یہ انتظار نہیں کرتے ہیں آپ کی تکذیب سے مگر ان لوگوں کے واقعات کا مثل جو پہلے گزرے ہیں یہ انتظار کرتے ہیں کہ جیسے پہلے واقعات پہلے لوگوں کے ساتھ آئے ہماری اوپر بھی وہی واقعات آ جائے ایام واقعات کو کہتے ہیں وہ نعم ہو یا نقم ہو وہ نعمت ہو یا مصیبت ہو اور واقعات کو ایام اس لئے کہتے ہیں کہ ان ایام کو لوگ یاد رکھتے ہیں جس میں کوئی بڑی نعمت شادی کی تاریخ ہو یا جس میں کوئی نقمت ہو اے مثل وقع ایم یعنی ان کے واقعات عذاب آپ انتظار کریں میں بھی منتظر ہوں پھر ہلاک کریں گے ہم امتوں کو اور نجات دیں نجات دی ہم نے کہتے ہیں مزارے یہ حکایت الحاضر ماضیہ جو ماضی حالت گزر چکی ہے اس کی نقل کرنے کیلئے یعنی جو ہو چکا ہے وہ ایسا ہے جیسے ابھی ہو رہا ہے والذین آمنوا اور ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں کذالک حقا علینا ننج المؤمنین کذالک کسی طرح نجات دیتے ہیں یعنی ننجی کذالک ننجی مقدر ہو جائے گا اور حق حقا یہ پکی بات ہے پکی بات علینا ہماری اوپر کہ ننج المؤمنین ہم مؤمنین کو نجات دیتے ہیں تو ننجی کذالک ننجی مقدر کریں گے اور حقا کیلئے حق مقدر کریں گے اور ننجی کو ما قبل میں اگر عامل بنائیں گے تو نحوین ناراض ہوتے ہیں کیوں ناراض ہوتے ہیں آپ کے پاس تو اگر وقف ہو تو حاشی پڑھ لو اس میں معلوم ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مشرقین کو عذاب دیتے ہیں آپ کہہ دیں اے لوگو اہل مکہ ہو یا کوئی اور ہو اگر تم شک میں ہو میری دین کے اندر کہ یہ حق ہے تو فہو حق وہ حق ہے اس لئے میں بتاتا ہوں فلا اعبدو یا انکنتم فی شک من دین فانا اخبرکم میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ فلا اعبدو الذین تعبدون من دون اللہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو معصف اللہ وہ اسنام ہے اور لشککم فی ہے کیونکہ تم کو شک ہے دین میں لیکن مجھے تو دین پر میں شک نہیں مجھے تو یقین ہے اگر تم کو میری دین میں شک ہے تو میں تو مجھے تو تمہاری دین کے باطل ہونے پر یقین ہے لیکن میں اس اللہ کی عبادت کروں گا یا توفاکم جو تم کو وفات دیتے ہیں یا توفاکم بقبض ارواح و یہ تخویف کیلئے ہے کہ تم اپنی موت کو یاد کرو اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بنوں گا من المؤمنین کامل مؤمنین میں سے وقیللی یعنی امرتو قن اکونا اور وقیللی یہ امرتو پر عطف ہو جائے گا تو ان اقم وجہ کا کیونکہ وہ عمر ہے اور ماں قبل میں ماضی ہے تو اس کو بھی مظنف نے ماضی مقدر کیا وقیللی ان اقم وجہ کا لدین کہ تم سیدھا کرو وجہ کا ابنی مو یا ابنی ذات کو دین دین کی طرف حنیفا ایسے حال میں کہ وہ دین سیدھا ہے ایسے حال میں کہ وہ دین یکسوی والا دین ہے مائلن علیہ مائلن علی اللہ اور مت بنو تم مشرکین میں سے ولا تدعو اور تم مدد مت مانگو من دون اللہ اللہ تبارک و تعالی کی سوا میں سے ما لا ينفعوكا جو آپ کو فائدہ نہیں دیتے ان عبدتہو اگر آپ عبادت کریں گے اے نہیں ہے انہیں ان عبدتہو آپ کو میں نے بتایا کہ تدعو کے معنی تعبدو کرنا تدعو کی حیثیت کو خراب کرنا ہے اس لیے کہ اکثر شرک تو دعوت الہ غیر اللہ میں ہے تو اگر اس کو آپ عبادت میں تبدیل کریں تو لوگ کہیں گے ہم تو عبادت نہیں کرتے عبادت تو اس کی لئے نماز ہے اس کی لئے روضہ ہے تو تدعو اپنی حالت پر چھوڑنا چاہیے وَلَا يَذُرُّك اور آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے اِلَّم تَعْبُدْهُ اِلَّم تَدْعُهُ اگر اس سے مدد نہ مانگے فَإِن فَعَلْتَ بس اگر آپ نے بالفرد اگر یہ کر لیا اگر غیر اللہ سے مدد مانگی فَإِنَّكَ اِذَن مِنَ الظَّالِمِينَ آپ ظَالِم وَمَيْثِ ہوں گے ظُلُم وَضْغُ الشَّئِ فِي غیرِ مَحَلِهِ ہے تو دعوت کو الى اللہ کرنا چاہیے دعوت لغیر اللہ نہیں ہونی چاہیے دعا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن اور کیوں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور غیر اللہ سے نہیں اس لئے کہ اگر يَمْسَسْكَ اللَّهُ دیکھو یہاں عبادت کی بات نہیں ہے دعوت میں اس کا تعلق مدد مانگنے سے ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے کوئی تکلیف یوسف کا اللہ پہنچا دے جیسے فخر مرض فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا تو اس کو اٹھانے والا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اس لئے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو کسی اور سے مت مانگو یہ مت کہو امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ حبد القادرہ امداد کرو امداد کرو از بند غم آزاد کن غم کی غم کی رسی سے آزاد کرو در دین دنیا شاد کن دین اور دنیا میں مجھے خوش کر دو اے شیخ حبد القادرہ یہ مت کہو شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی ولی تھی انہوں نے خط ان چیزوں کے خلاف لکھا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو وہ کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو تم ان سے مانگتے ہو اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کی ساتھ خیر کا ارادہ کرے دیکھو خیر کے ساتھ ارادہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے خیر مراد بزداد ہے اور یہ شرع و مسیبت مراد بزداد نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ خیر پہنچا دے لیکن اگر لوگ غلط راستے پر چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مسیبت کا ارادہ کرتے ہیں طبعاً اصلاً نہیں فلا رات لفضلہ دفع کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ارادہ کیا فضل نعمت اللہ تعالیٰ خیر پہنچاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یعنی اگر بندہ کوئی بڑے شر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے آپ کے پاس حق اور ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے فَمَنْ اَحْتَدَىٰ پس جو ہدایت کے راستے پر چلے گا فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ پس وہ ہدایت کے راستے پر چلے گا اپنے فائدی کیلئے دیکھو اگر من احتداء میں من شرطیہ ہو تو فَا وَاجِبُ الدخول ہے اور اگر من موصولہ ہو فَالَّذِي اَحْتَدَىٰ تو فَا جَائِزُ الدخول ہے ایک میں واجب الدخول ہے ایک میں جائز الدخول ہے لئن سباب احتدائی لہو کیونکہ ہدایت پر چلنے کا سباب اس کی لئے ہے وَمَنْ ضَلَّ اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلِيهَا تو اس کی گمراہی ہوگی عَلِيهَا اس کی اوپر یعنی وَبَالُهُ يَرْجُعُ إِلَيْهِ لِأَنَّ وَبَالَ دُولَلِهِ کیونکہ اس کی گمراہی کا پورا نتیجہ اگر آپ کہتے ہیں وَبَال کیا چیز ہے تو پورا نتیجہ قبیح نتیجہ عَلِيهَا اس کی نفس پر ہے وَمَا أَنَعَلَيْكُم بِوَكِيل اور میں تمہاری اوپر پولیس میں نہیں ہوں وکیل مسلط نہیں ہوں میں تمہاری اوپر ڈنڈا چلاوں گا کہ نماز پڑھو میں تو مبلغ ہوں خیر کا کام نہیں کرتے ہوں تو میں مسلط نہیں ہوں یا وکیل آپ کا کام میرے حوالے نہیں آپ کا کام اللہ کے حوالے فَأُجْبِرُكُم عَلَى الْحُدَا تاکہ میں تم کو مجبور کرو ہدایت پر اُجْبِرُو اجبار سے ہیں اجبار اکراں کو کہتے ہیں اور جبر اصلاح کو کہتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا جُوحَا إِلَيْكَ اور جو وحی آپ کی طرف ہوتی ہے کی جاتی ہے تو اس کی تابداری کریں تابداری کیا تبلیغ کریں اور سبر کریں دعوت کے میدان میں عَلَى وَاسْبِرْ عَلَى الدَّعْوَةِ اور اسی طرح وَأَذَاهُمْ اور ان کی عذیت پر بھی جو دعوت کی لائن میں عذیت آپ کو پہنچاتے ہیں دعوت کی لائن میں تکلیف پہنچتے ہیں حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے نصرت کا یا قتال کا کی قتال کرو فِيهِمْ بِأَمْرِهِ اپنے عمر اور حکم نیا حکم آجائے اللہ تعالیٰ خیر الحاکمین ہے خیر یعنی اعدلهم سب سے زیادہ انصاف والے ہیں اور پک حکم جس میں خطا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا یہاں تک کہ حکمہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا مشرقین پر قتال کہ ان سے قرل و قتال اور اہل کتاب کیا پر فیصلہ کیا کہ وہ دیدہ ٹیکس سورہ یہود ترتیب قرآنی میں گیارہ ہے اور ترتیب نزولی میں ففٹی ٹو ہے سورہ یونس کے بعد جو گزر گئی ہے سورہ یوسف کے بعد اس سے پہلے جو آنے والی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ما قبل سے ربط یہاں بھی مقطعات ہیں ما قبل میں بھی مقطعات ہیں اور ما قبل میں بھی قرآن کریم کی سچائی قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُمُ اور یہاں بھی قرآن کریم کی سچائی اور مضبوطی کتاب احکمت آیات آنے والی ہیں اور رمبر تین ما قبل میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اجمالا اور آنے والی صورت میں ان کا قصہ تفصیلا اور نمبر چار ما انا علیکم بے وکیل میں آپ کیوں پر مسلط نہیں ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلط اور پولیسمین کی طرح نہیں ہے تو پھر کیا ہے اِنَّنِي لَكُمْ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ منہو نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہی نَذِيرٌ اور بَشِيرٌ اِنَّنِي لَكُمْ منہو نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ اور نمبر پانچ ما قبل صورت میں اس کا اختتام وحی کے ساتھ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ ہدایت وحی فَمَنِ احتَدَى اس کے ساتھ اور آنے والی صورت کی ابتدابی وحی کے ساتھ ہے کہ احکمت آیات اُبُثُمَّ فُسِّلَت یہ وحی ہے اور نمبر چھے ترتیبی ندولی ترتیبی قرآنی ترتیبی ندولی کے ساتھ موافق ہے تو یونس سورہ پھر سوریہود پھر سوریہ یوسف اسی ترتیب سے قرآنی ترتیب بھی یہی ہے تلاوت کی ترتیب قرآنی ترتیب کا مطلب ہے تلاوت کی ترتیب الْفْلَامْ رَا اللَّهُ اعْلَمْ بِمُرَادِهِ وَرْإِشَارَاتْ مِن اللَّهُ اَرْسَلَهُ یا الْأَخْبَارُ اَخْبَارُ اللَّا مِعَتُ وَرْرَا الْرَاسِخَةُ کِتَابٌ اُحْكِمَتْ آیاتِ تفسیر الرحمن میں اشعارات بہت زیادہ بیان ہوتے ہیں جو علامہ مہائمی کی تفسیر ہے اور بمبئی کی قریب کے رہنے والے تھے پرانے زمانے میں بمبئی بھی گجرات وغیر میں شامل تھا حاضر کتاب یعنی کتاب ان سے پہلے حاضر اُحْكِمَتْ آیاتُ ایسی کتاب ہے اُحْكِمَتْ آیاتُ جس کی آیات کو مضبوط بنایا گیا ہے اس میں کوئی خلل نہیں ہے یا اُحْكِمَتْ آیاتُ ان کی آیات کو حکیمہ نبیان بنایا گیا ہے یعنی اس میں حکمتیں ہیں اور بِعَجِبِ النَّزْمِ عجیب وغریب ترتیب ہے یا نظم الفاظ بِعَجِبِ الْأَلْفَاظِ وَبَدِيعِ الْمَعَانِي وَعَجِبُ وغریب مَعَانِي ثُم مَفُسِّلَت پھر فُسِّلَت آیات کو مفصل کیا گیا مفصل کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو الگ الگ کر دیا گیا ہے جو علت سورتاً سورتاً الگ الگ کر دیا گیا جیسے قلادے کے اندر موٹیوں کو الگ الگ کرتے ہیں اور یہ ثُم مفصلت دوسری معنی یہ ہے کہ فُسِّلَت پھر ان کو فُسِّلَت بیان کیا گیا تفصیلاً بیان کیا گیا احکام اس میں بھی ہے قصص بھی ہے مواعظ بھی ہے دلائل بھی ہے مواعظ اور سب چیزیں ہیں یہ فُسِّلَت کا مطلب ہے کہ ان میں ہر ایک چیز کا بیان موجود ہے احکام چاہیے وہ بھی ہے قصص بھی ہے دلائل بھی ہے مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اس اللہ کی طرف سے جو حکمت والے ہیں اور خبیر خبر رکھنے والے ہیں خبیرون بِالباطن یعنی اللہ تبارک و تعالی تو احکامت اس لئے کہ حکیم کی طرف سے اور فُسِّلَت اس لئے کہ خبیر کی طرف سے تو خبیر کو خبر ہے کہ شکر کیا ہے وہ بیان کیا دلیل کیا ہے کہ عبادت مت کرو مگر اللہ تبارک و تعالی کی یعنی بِاللَّا تَعْبُدُو یا تَنْتِقُو بِاللَّا تَعْبُدُو إِلَّا اللَّهِ اِنَّنِي لَكُم مِنْهُ میں اللہ تُماری نے اللہ تعالی کی طرف سے نظیر بالعذاب یہ تخلیہ ہے اور بشیر بالثواب یہ تخلیہ ہے تخلیہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو خالی کر دو عذاب کی چیزوں سے اور تخلیہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مزین کرو جنت والے اعمال کے ساتھ اس لئے نظیر پہلے آیا بشیر کیونکہ تخلیہ مقدم ہے تخلیہ پر جب رنگ لگاتے ہیں تو پہلے صفائی کرتے ہیں اس کے بعد رنگ لگاتے ہیں وَسْئِنْ آمَنْتُمْ اَگَرْتُمْ مُؤْمِنْ بَنُوْ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اور استغفار کرو پھر توبہ کرو اللہ کی سامنے الاستغفار من الماضی والتوبة من المستقبل توبہ کرو کہ مستقبل میں ہم رجوع کرتے ہیں اللہ تعالی کی طرف کہ گناہ نہ ہو جائے اور استغفرو تخلیہ اور توبو تحلیہ استغفار کرو اے اللہ ہم نے توبہ کی ہے فلان فلان چیز کو چھوڑ دیا ہے تخلیہ اور توبو تحلیہ کرو ہم نے توبہ کی ہے جو اچھی چیزیں ہیں وہ اپنے اندر لائیں گے یا استغفرو عام ہے اپنی لئے ہو یا دوسری کیلئے اور توبو توبہ کرو اپنی لئے یا استغفرو سطر اے اللہ تعالی ہمیں چھپا دو ہماری عیوب کو چھپا دو اور توبو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرلو دنیا میں آپ کو بہترین فائدہ بہترین فائدہ بہترین زندگی ہوگی اور کہتے ہیں کہ بہترین زندگی کیا ہے صوفیہ کہتے ہیں الرضا بالموجود والصبر عن المفقود جو موجود ہے اس پر راضی ہو جاؤ اور جو مفقود ہے اس سے صبر کرو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں وَسْعَتِ رِسْقِن الٰہِ عَجَلِ مُسَمَّن مَرْنے تک دیکھیں یہ سوریہود ہے حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ پوڑے ہو گئے شپتہ فرمایا مجھے سوریہود نے سوریہ واقعہ نے سوریہ مرسلات نے سوریہ عمی تسائلون نے اور اِذَا شَمْسُ قُوِرَتْ نے بُوڑا کر دیا یعنی اس کے اندر جو آخرت کے احوال اور حالات ہیں اس نے مجھے بُوڑا کر دیا بعض روایات میں سوریہود کا پڑھنا جمعہ کے دن آیا ہے وَيُؤْتِ قُرَ اللَّهِ تعالیٰ آخرت میں دیں گے کُلَّذِي فَضْلِن ہر فضیلت والے کو کُلَّذِو فَضْلِن یعنی ہر احسان کرنے والا جو اچھا عمل کرتا ہے دنیا میں فضلہو بہترین جزا جو اچھا عمل کرتا ہے بہترین جزا تو دنیا میں فضل ہے کسرت و توفیق الخیر اور آخرت میں فضل ہے کسرت و ثواب تو الفضل فی الدنیا ہماری طرف سے اور فضل آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر تم اعراس کرتے ہو بالقلب اس میں ایک تا کو حضف کیا ہے تَتَوَلَّوْا وہ دن ہے جو پچاس ہزار سال کے برابر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف تمہاری واپسی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تم پر عذاب ڈالے گا اس پر بھی قادر ہے عذاب دے گا اور کسی کو ثواب دے گا وَمِنْهُ السَّوَابُ وَالْعَذَابُ اور نازل ہوا جیسے بخاری میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو لوگ حیاء کرتے تھے اَيَا تَخَلَّ کہ جس وقت اَتَخَلَّ اکیلے ہو کر قضائحاجت کرتے تھے یا جمع کرتے تھے فَيُفْذِي فَيُفْذِيَ الَسَّمَائِ کہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے اور کھلا رکھ کے الَسَّمَائِ آسمان کی طرف تو اس سے حیاء اور شرماتے تھے اس بات سے شرماتے تھے کہ ہم جب قضائحاجت کرتے ہیں یا جمع کرتے ہیں تو اس وقت آسمان کی طرف ہم ہمارا بدن کھل جاتا ہے اس سے فَيُفْذِي الَسَّمَائِ بس وہ اپنے بدن کو کھول دے اور ظاہر کر دے آسمان کی طرف تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بات کہتے ہیں منافقین میں جو اعراض کرتے تھے بلجسم اور بلقلب بات کہتے ہیں کہ منافقین میں جیسے اخنص تو دیکھو یہ میں نے ایک بات بتائی تھی وہ غلط بتائی اب پھر سن لو وَإِن تَوَلَّوْ ٹھیک ٹھیک بتایا میں نے غلط نہیں وَإِن تَوَلَّوْ میں نے بتایا تب بالقلب تو اب یہ ہے عَلَى اِنَّهُمْ يَسِنُونَ سُدُورَهُمْ لَيَسْتَغْفُوْ مِنْهُ جو منافقین آتے ہیں اور پھر جب دین کی بات سنائی جاتی ہے تو وہ اعراض بلجسم تو وہ اعراض بلقلب تا یہ اعراض بلجسم اپنے جسم کو دوسری طرف پھیرتے ہیں تو اعراض الجسم بعد القلب فرمائے اَلَى اِنَّهُمْ يَسْنُ سُدُورَهُمْ اور ماں قبل سے اس کاربت ظاہر ہو جائے گا سن لے کہ یہ لوگ اپنی سینوں کو موڑتے ہیں پھیرتے ہیں لِيَسْتَغْفُوْ مِنْهُ تاکہ اپنے آپ کو چھپا دے اللہ تعالیٰ سے تو جس وقت قضاء حاجت وغیرہ کیلئے بیٹھتے تھے بعض لوگ تو اپنی سینوں کو اچھی طرح جھکاتے تھے فرمائے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ تم نہیں کر سکتے اور اگر دوسرا مطلب ہو کہ منافقین جب دین کی بات چلتی تھی تو وہ اپنی سینے کو موڑتے تھے اور احراز کرتے تھے تو پھر تو ظاہر ہے پھر تو اس طرح ہوگا جیسے نوح علیہ السلام نے فرمائے تھا وَإِنِّي قُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعِلُوا أَصَابِعُهُمْ فِي أَذَانِهُمْ وَاسْتَغْشَوْسِعَابَهُمْ وَاسْرُوا وَاسْتَقْبَرُسْتِقْبَارَ اپنے اوپر چادر ڈالتے ہیں تاکہ نہ سنیں اور اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور یا چلی جاتے ہیں عَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ تو یہ لوگ اپنی سینے کو دوہرہ کرتے ہیں یہ سنون کی لغوی معنی ہے سینے کو ڈبل کرتے ہیں لِيَسْتَغْفُوْمِنْهُمْ تاکہ چھپ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا اپنے آپ کو چھپائیں اللہ تعالیٰ سے عَلَا سُلْ لِيَسْتَغْشُونَ صِيَابُهُمْ یہ یستغشون صِيَابُهُمْ جب لپیٹتے ہیں اپنے اوپر صِيَابُهُمْ اپنے کپڑوں کو تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں تو اسی طرح اگر یہ دعوت و تبلیغ کے وقت اور پیغمبر کی دعوت کی وقت اپنے آپ کو چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ خوب جاتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں تو یہ معنی زیادہ مناسب ہے کہ اعراس کرتے ہیں تو مفید نہیں ہے استغفاؤہم ان کا چھپنا اللہ تعالیٰ عالم ہے بما فی القلوب بما فی السدو تو دیکھو اس کا مظاہرہ تشکیل کے وقت ہوتا ہے جب تشکیل ہوتی ہے دین کی دعوت کیلے نکلو اور یہ کام کرو تو یوں بیٹھ جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں لئے استغفو منو تاکہ چھپ جائے علا حین استغفو ابن عباس کی بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی کرتے تھے کہ جمع اور قضاء حاجت کے وقت پر لیکن اصل مقصد یہی ہے جس وقت دین کی بات ہوتی ہے تو جو متقلم کی بات کو نہیں سننا چاہتا یا متقلم کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو یا وہ اپنے آپ کی اپنے اوپر چادر ڈالتا ہے یا اپنی سینے کو ڈبل کر دیتا ہے یس یسنون صدورہم سینے کو اپنے سر کو نیچے کرتا ہے یا موقع ملتا ہے تو چلا جاتا ہے انہو علیم بذات السدور دیکھو اللہ تعالی عالم الغیب ہے اور اب فرماتے ہیں اللہ تعالی رازق ہے پہلے فرمایا عالم ہے اب فرماتے ہیں وما من دابتن من تاقید کیلئے ہے مصنف کہتے ہیں زائد ہیں اور وما من دابتن پہ نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا زیروح دابتن چانور کو بھی کہتے ہیں جس کے چار پاؤں ہو اور دابتن ما یطبو علی الارض کو بھی کہتے ہیں جو زمین پر آہست آہستہ چلتا ہو اس کو بھی دابت کہتے ہیں نہیں ہے زمین میں یما دب علیہ جو آرام سے چلتا ہے زمین پر جانور آرام سے چلتے ہیں ہاں کبھی کبھی اچھلتی کھوٹتے ہیں مگر اللہ تعالی پر اس کا رزق ہے تفضلن اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے تکفل بھی اللہ تعالی نے ذمہ داری اٹھائی ہے بھی رزق کی فضلاً بطور فضل کے وَيَعْلَمِ مُسْتَقَرْ رَحَا وَمُسْتَوْدَعْهَا اور اللہ تعالی جانتے ہیں مُسْتَقَرْ رَحَا اس کے زیادہ رہنی کی جگہ کو وَمُسْتَوْدَعْهَا اور اس کے تھوڑی مُدد کی جگہ کو تو مُسْتَقَرْ اور مُسْتَوْدَعْ کیا ہے؟ مُسْتَنِف نے کہا مُسْتَوْدَعْ بَعْدَ الْمُوتِ مُسْتَوْدَعْ بَعْدَ الْمُوتِ مُسْتَوْدَعْ نَفْنَا تو جو کچھ کہا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مُسْتَوْدَعْ بَعْدَتِ اللَّهُ بَعْدَانَ مُسْتَوْدَعْ کہ مُسْتَوْدَعْ کہتے ہیں تھوڑی مُدد کی جگہ کو مُسْتَقَرْ کہتے ہیں لمبی مُدد کی جگہ کو پھر اس کی تفصیل میں جو لوگوں نے لکھا ہے اس کو میں نے یوں ترتیب دی ہے کہ مَا کے پیٹ میں رہنا یا باپ کی پیٹ میں مَا کے پیٹ میں رہنا مَا کا پیٹ مُسْتَوْدَعْ ہے اور دنیا مُسْتَقَرْ ہے پھر دنیا مُسْتَوْدَعْ ہے اور برزخ مُسْتَقَرْ ہے پھر برزخ مُسْتَوْدَعْ ہے اور آخر مُسْتَقَرْ ہے اس میں مفسرین کی اقوال جمع ہو جاتے ہیں اور قلن فی کتاب مبین یہ سب جتنا مذکور ہے اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے یا لوح محفوظ میں ہے واللوح المحفوظ اور اگر کوئی کہے جب ہر ایک رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے تو پھر لوگ قادسالی کی وجہ سے کیوں مرتے ہیں تو اس کے متعدد جواب ایک جواب یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں یہ نہیں کہ ہمیشہ رزق دیتے ہیں کبھی کبھی روکتے ہیں تو یہ مطلق عامہ کی درجے میں کیا مطلب اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے رزق دیتے ہیں لیکن ہاں کبھی کبھی رزق کو معشیت کی وجہ سے یا کبھی رزق کو ابتلا اور امتحان کی وجہ سے روکتے ہیں تو اس کو مطلق عامہ کہتے ہیں کہ محمول موضوع یعنی خبر مقتدہ کیلئے ثابت ہے بعض اوقات میں اور بعض اوقات میں کسی مسئلہ حد سے روکتے ہیں یہ ایک جواب ہے اور دوسرا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتے ہیں اور ہمیشہ کیلئے رزق دیتے ہیں اس کی معنی یہ ہے کہ رزق کے وسائل اللہ تعالیٰ ہی نہیں پیدا کیے ہیں اور رزق اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور کوئی نہیں زمین میں سے نکالنا پھر اس کو پختہ کرنا پھر اس میں سورج کو سورج کے اثرات ظاہر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کے وسائل کو پیدا کرتے ہیں ہمیشہ کیلئے سب کیلئے لیکن اگر کسی کو رزق نہیں ملتا تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے نہیں پہنچایا اللہ نے پیدا کیا کبھی ایک جگہ رزق زیادہ پیدا ہوتا ہے کبھی دوسری جگہ کبھی ایک جگہ بارش کبھی دوسری جگہ بارش اللہ تعالیٰ نے رزق پورا پیدا کیا لیکن یہ ہماری احماقت ہوگی کہ ہم اس کو نہ پہنچائیں مثلا یہاں کم غل ہوا تو انڈیا میں زیادہ ہوگا انڈیا میں کم ہوا تو یہاں زیادہ ہو جائے گا اور تیسرا جواب یہ جواب سب سے اچھا ہے اور اس کی تفصیل رشید رضا مصری کی جو تفصیل منار ہے اس میں اچھی تفصیل کی ہے پھر وہاں دیکھ سکتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ علا من کے معنی میں ہے من ما من دابطن الا من اللہ رزقها رزق کسی کو ملے یا نہ ملے لیکن جب ملتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے کسی اور کی طرف سے نہیں اور دیکھو اللہ تعالی خالق بھی ہے اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا چھیں دن میں یہ چھیں دن تو اللہ تعالی نے دوسری جگہ اس کو بیان فرمایا ہے دو دن میں زمین کو پیدا کیا سورہ سجدہ میں اور دو دن میں مافل ارد کو پیدا کیا اور دو دن میں اللہ تعالی نے آسمانوں کو پیدا کیا یہ ہے لیکن دنوں کی تعین کہ سنیچر کے دن اور اتوار کے دن فلان چیز ہے اور پیر کے دن اور فلان چیز ہے یہ جو تعین ہے متعین کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے اتوار اور پیر کو زمینیں پیدا کی ہیں اور اس کے بعد دو دن میں مافل ارد اس کے بعد دو دن میں سماوات یہ مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے ابن عباس اور ابن سلام سے مروی ہے مرفوع حدیث نہیں اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا چھیں دن میں چلی بس کروئی دیرو جنچ